بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو آپ اس ائرکولر کی آوازی اس کی سپیٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زیادہ سپیٹ کے ساتھ ہمارا یہ جو اوری ائرکولر ہے یہ چال رہا ہے اس کے ساتھ دوستو نہ تو ہم نے کوئی بیٹری اٹیج کر رکھی ہے نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہم نے اس کے ساتھ سپلائی اٹیج کر رکھی ہے تو دوستو یہ جو ہمارے ائرکولر اس پر چل رہا ہے یہ ہمارا صرف ایک پلیٹ کی اوپر ڈریکٹ چل رہا ہے ایک ہماری سولر پلیٹ لگی ہوئی ہے ڈیڑھ سو وارڈ کی ٹھیک ہے دوستو جو کہ مارکیٹ کے اندر آپ کو نارمال مل جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے اوپر ہم نے یہ جو ائرکولر ہے یہ ہم نے ڈریکٹ رن کا رکھا ہے اس کے آپ سپیٹ خود دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیڑھ سو وارڈ کا ایک سولر پینل ہے جس کو ہم نے دوپے رکھا ہوئے ٹھیک ہے دوستو ائرکولر کی پیٹ ہے وہ آپ نے خود ہی چیک کر لیا ہے کہ کولر کی کتنی زیادہ سا پیٹ ہے اور کولر جو ہیں ڈریکٹ ہمارے صرف ایک اس پلیٹ کی اوپر ہی چل رہا ہے اور ابھی جو صبح کا دوستو ٹائم ہے وہ تقریباً ساڑھے نوم بجے کا ٹائم ہوئے ہے کیونکہ ابھی ساڑھے نوم بجے کا ٹائم ہے تو دوب اتنی تیز نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے جو کولر ہے وہ بلکل بہترین طریقے سے چل رہا ہے تو ابھی اس کا جو کرنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو میرمنٹ کر کے کلائی میٹر کی مدد سے دکھاؤں گا کہ ہماری یہ جو سولر پینل ہے یہ کتنا کرنٹ پریڈیوس کر رہی ہے فیلہ دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل ہم نے ایک وائر سولر پینل سے آؤٹ کر کے کولر کی ایک وائر کے ساتھ ہم نے اٹیج کر رکھے کسی قسم کے ہم نے کوئی بیٹری کوئی اس کے اندر کنٹرولر وغیرہ نہیں لگا رکھا تو یہاں پر سیمپل ہم نے یہ میل فی میل شو لگا رکھے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیپیں ہم نے اس لیے لگا رکھے ہیں کہ ہمارے جو یہ لائن ہے پلس اور منس وہ ہماری سیدھی رہے ٹھیک ہے دوستو تو اس بات کا ہم نے یہاں پر ایک خیال رکھا ہے کیونکہ اگر آپ اس کے اوٹے کنیکشن کریں گے تو اس سے جو آپ کا کولر کا پمپ ہے وہ بھی جل سکتا ہے تو یہاں پر بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ائر کولر کا جو پمپ ہے بلکو بہترین طریقے سے پانی کو اٹھا رہا ہے مطلب کہ ہمارے یہ دو فین ہیں اور جو پمپ ہے بلکو بہترین طریقے سے بساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے تو یہ بلکو پراہ بہترین طریقے سے وارک کر رہے ہیں تو جیسے جیسے دن دوپ دیز ہوتی رہے گی تو یہ جو کولر کی سپیڈ ہے اس سے اور زیادہ بڑھتی جائے گی اب یہاں پر دوستو میں اس کے جو میرمنٹ آئیکران کی آپ کو چیک کر آکے بتاتا ہوں تو ڈی سی پر ہم نے اس کے امپیر سلائٹ کر لی ہیں تو ابھی میں آپ کو یہ چیک کر آکے بتاتا ہوں کہ ہمارے یہ جو سولر پینل آئی ہے ہمارا کتنا کرن دے رہی ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے تو ابھی تقریبا یہ ساڑھے چار امپیر ہمارا کرن دے رہی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ اس کے اوپر دوستو ایک کولر اور جو ایک چھت والا پنک ہے ڈی سی بل کو آسانی کے ساتھ ایک پلیٹ کی اوپر آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں نے اس کے اوپر پہلے ایک پنکہ بھی لگا رکھا تھا بلکہ ہمارے دونوں چیزیں بہترین طریقے سے اس کی بات چل رہی تھیں تو جہاں پر دوستو اس کی ٹوٹل کاس کی بات کریں تو ایک پلیٹ ڈیٹ سو وارٹ کی اور ایک کولر اور کچھ آپ کو واید درکار ہوگی ٹوٹل پندر سے سولہ ہزار رپے کا خرچہ ہوگا ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے یہ جو بہترین سیٹ اپیا یہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ سارا دن جب تک دھوپ رہے گی آپ کا یہ جو کولر ہے بلکہ بہترین طریقے سے چلتا رہے گا اگر آپ اس کو مزید بیک اپ لینے چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی سو امپیئر کے آپ بیٹری لے لیں تو رات بھی آپ اس کے اوپر بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو امیت ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسانا ہوگی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بروقت پوائنٹی رہے